نیکسٹ اب ہم اس میں کچھ کنفیگریشنز ایڈ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یوزر کریئٹ کرنا سائن ان کرنا اس کے علاوہ ری سیٹ پاس ورڈ اور ایک اور اوپشن ہم ڈسکس کریں گے تو آپ یہاں سے بھی ٹولز میں بھی جا کے فائر بیس میں جا کے ان کی کنفیگریشنز ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایک پروجیکٹ میں ایڈ کی ہوئی ہے یہاں پر انہیں ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی ہوئی ہے اپنا دوسرا پروجیکٹ اگر اوپن کریں تو اس کے اندر یہ ساری اوپشنز ورکنگ کنڈیشن میں موجود ہیں اور یہاں سے ہمیں کام کریں گے آپ اس کو تھوڑی در کے لئے اگنور کریں یہ بھی ہمارے کام کرنی ہے سب سے پہلے آپ یہ لائن ایڈ کریں گے یہاں پہ یہ لائن ایڈ ہو گئی بالکل ایڈ ہو گئی اور ساتھ ہی اس نے میرا خیال ہے ایمپورٹ بھی کر دیا ایسے یہ اس کے بعد جو دوسری لائن ہے وہ یہ دو لائنز آپ نے ماسٹر ایڈ کرنی ہے باقی سارے کام اس کے بعد یہ انیشیلائز ہو گیا اس کا انسٹنس گیٹ ہو جائے گا اب آپ میں نے اس میں کیا کیا ہے میں نے فنکشنز بنایا الگ سے وہ فنکشنز میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاتا ہوں سب سے پہلے ریجسٹر یوزر کا آپ اس کے فنکشن کو خود بھی اس کے اندر جو کوڑ لکھا ہے اس کو ٹائپ کریں گے خود آپ کو سجیشنز دینے لگ جائے گا ایم آت ڈاٹ کریئیٹ یوزر وید ای میل ڈ پاس ورڈ اب میں لنک ٹو اخزر لنک ٹو اخزر یہ اریجنل میرا ای میل اڈریس ہے اس پہ ایسا کرتا ہوں کہ لنک ٹو اخزر ایڈ جی میل اور یہ اس کا پاس ورڈ سٹ کر کے دیکھتے ہیں یا پھر اس کو چینج کرتے ہیں اخزر نظیر ان کیمپس اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مدد سے یہ یوزر نیم اور یہ پاس ورڈ لگا کے اور یوزر نیم بنانا سیکھتے ہیں اگر تو یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا تو یہ لکھائے گا ٹاسک اس سکسیس فول اور یہ والا ٹو سٹ آئے گا اور یہ ٹو سٹ میں کیا لکھا ہوا ہے سائنڈ ان تو یہ لکھنا چاہیے یوزر کریٹڈ سکسیس فولی تو نا کریٹ ہونے کی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں لائک میں اگر اسی یوزر کو بار بار کون کے کریٹ کرے تو وہ پھر یوزر نوٹ کریٹڈ والے اپشن میں آ سکتا ہے تو فی الحال ابھی میں نے ایک فنکشن لکھا جس کا نام ہے ریجسٹر یوزر اور یہاں پہ میں اس کو کول کر دوں گا ویری سیمپل ویری سیمپل ریجسٹر یوزر یہ کول ہو گیا اب جب میں اس پروجیکٹ کو چلا ہوں گا تو میرا یہ یوزر کریٹ ہونا چاہیے جس کا نام ہے اخذر نظیر ان کیمپس ایڈ جی میل اور اس کا پاسپرڈ ہے اس کو میں یہاں سے چلا رہا ہوں اور ہم اپنے فائر بیس پہ آ جاتے ہیں یہ فائر بیس ہے ابھی ایک کام رہتا تھا گیٹنگ سٹارٹڈ جو کہ بیسیکلی میں نے دوسرے پروجیکٹ میں تو ایڈ کر دیا تھا لیکن بعد میں ہمیں اپنے پروجیکٹ کو اس کے ساتھ سنکرنائز کرنا پڑا تو یہاں سے اون کر دیں یہاں سے اون کر دیں اس کو سیو کر دیں اب جو بھی یوزر بنے گا وہ یوزرز میں یہاں پہ ہم ریفریش کریں گے تو اسے آنا چاہیے اس کو دیکھتے اچھا بھائی ابھی نہیں چلا اس پروجیکٹ کے چلنے کے فوری بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یوزر نیم اور پاسورٹ جو وہ ایڈ ہو چکا ہوگا اتنی دیر میں ایک کام کرتے ہیں اس کو چلنے دیں بعد میں ریفریش کریں گے تو یہ باقی کا کوڑ بھی سائنن والا کوڑ اور ریسیٹ پاسورڈ ٹھیک ہے یہ ابھی فی الحال ہمیں اس کو کوپی پیسٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا ریسیٹ ہے اور سائنن ہے اس کو ابھی ہم نے کال نہیں کیا کال صرف ریجسٹر یوزر کو کیا اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کو میں نے سیو بھی نہیں کیا اب یہ پروجیکٹ یہاں پہ چلا ہے دیکھتے ہیں توسٹ کیا شو کرتا ہے کیونکہ میں نے کال صرف ریجسٹر یوزر کو کیا ہے یوزر کریٹیڈ سکسیسفولی یہاں پہ آکے ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو ابھی میں نے اس کو ریفریش کیا ہے تو آپ کے سامنے یوزر اقصر نظیرین کیمپس کا یوزر نیم بنا آگیا اسی کو ذرا سائنن کر کے دیکھتے ہیں اس کو ذرا سائنن کر کے دیکھتے ہیں یہ اس کو کریں یہاں سے اس کو ریفرش کر دیں ابھی دیکھتے ہیں یہ دوبارہ سے جب چلے گا نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا شو کرتا ہے سائنن میں بھی سیم کوڈ ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں چینجز بر نوٹ اپلائی کوئی بات نہیں دوبارہ سے چلا لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ایسے چینجز اپلائی نہیں ہوں گی آپ دوبارہ سے اس کو چلائیں تو اس کو دوبارہ سے چلا لیتے ہیں تو ہلو ورڈ چیک یور ایمیل ٹو ویریفائی اور اکاؤنٹ یہ ذرا انٹرسٹنگ چیز ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ یوزر نیم اور پاسورڈ اگزیسٹ کرتا تھا تو یہ سارے چیکس کے اندر گیا تاسک ڈاٹ اس سکسیسفل تاسک جو ہے وہ سکسیسفل ہوا ہے تو ہی یہ ادھر آیا ہے ادھر آکے میں نے ایک کام کیا فائر بیس یوزر فائر بیس ڈاوٹ گیٹ انسٹنس گیٹ یوزر یہ گیٹ ہو گیا جب میں نے یہاں پہ ایک چیک لگا دیا کہ کیا یوزر ایمیل ویریفائیڈ تھا تو یہ اگر ویریفائیڈ ہوتا تو یہ یہاں تھا اور شو کرتا کہ یوزر ویریفائیڈ انسن ان لیکن یہ ایلس میں گیا کیونکہ یوزر ابھی ویریفائیڈ نہیں ہوا یوزر ڈاوٹ سینڈ ویریفیکیشن تو میں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ویریفیکیشن پھر سینڈ کر دو اور ساتھ ہی ٹوست شو کر دیا چیک یور ایمیل تو اب ہمیں اقصر اقصر والے ایمیل کو اپن کرنا پڑے گا اقصر نظیر ان کیمپس اقصر نظیر ان کیمپس یہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمیل آیا ایمیل آئی ہے اس پہ میں نے کلک کر دیا ابھی مجھے لکھا آئے گا یہاں پہ آکے اگر ہم صرف ریفریش ہی کر لیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سائن ان وید ایمیل اینڈ پاسورڈ کی ایمیل ویریفائیڈ میں آتا یا نہیں تو میرا خیال ہے ٹوست چل گیا ہوگا اور ویریفائیڈ ہو گیا ہوگا اور یہاں پہ لکھا آیا گا تو یہ آپ یہ جو ویریفیکیشن والا یہ آپ سائن اپ کے دوران بھی بھیج سکتے ہیں بلکہ بھیجنا چاہیے سائن اپ کے دوران یہی پہ یعنی جب آپ یوزر بنا رہے ہیں اسی دوران آپ یہ ایمیل بھیج دیں تاکہ وہ ویریفائی کر لیں اور یہاں پہ الگ سے چیک لگا لیں کہ اگر اس نے ویریفائی نہیں کیا تو اسے کہیں کہ وہ ویریفائی کرے ادروائز آپ اس کو سائن این نہ کرنے دیں نوڈ سائن این میں وہ کب جائے گا جب آپ اس کو غلط اکانٹ دیں گے لائکہ آپ ادھر لکھ دیں اخزر نظیرین کیمپس ون تو یہ تو ریجسٹر ہی نہیں ہوا تو اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں پہ ہی گلتی آ جائے گی اوپر تو یہ اس کا چیک جو ہے وہ بلکل نیچے ہے یوزر نوڈ سائن این تو یہ آپ دیکھیں ابھی پروجیکٹ چلتا ہے تو لکھاوائے گا یوزر نوڈ سائن این اب دیکھیں یہ اب ہمیں پاسورڈ چینج کرنا ہے اب ہم چینج کرتے ہیں پاسورڈ تو تیسرا فنکشن ہے جو لکھاوائے لیکن کال نہیں ہورا جس کا نام ہے ریسیٹ پاسورڈ تو اس کو آپ یہاں پہ لکھیں گے ریسیٹ پاسورڈ بسی خود ہی اپشن دے دے گا اور سائن این کو کریں ختم اور اس کو کریں بند اور اس کو چلائے دوبارہ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ ریسیٹ پاسورڈ کرتا ہے یا نہیں اگین یہ کوڈ بلکل سیم ہے آپ اس میں پتہ کیا کریں گے ایم آتھ لکھیں گے نا سائن این ویڈ ای میل اور پاسورڈ ڈیفالٹ فنکشن ہے باقی اپشنز خود ہی اپن ہو جائیں گی یہاں لکھیں گے سینڈ پاسورڈ ریسیٹ ای میل تو یہ آپ کو میرا خیال ہے کہ اس نے سکسیسفل میں ڈن آئے گا لکھا ہوا ڈن سے مراد کیا ہے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ لنک ٹو اخذر پہ کوئی ریسیٹ کو اس پہ بھیج دیا چلے کوئی بات نہیں اخذر نظیر ان کیمپس پہ بھیجنا تھا لنک ٹو اخذر پہ نہیں بھیجنا تھا تو اس پہ دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ چلا دیتے ہیں اس کو دوبارہ چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اخذر نظیر ان کیمپس پہ یہ ہمیں ادھر ڈن لکھا ہوا گیا اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس نے آپ کو بھیج دیا ای میل اب آپ چیک کرنے ذرا تو واپس ہی طرح آئیں اگین ای میل آئی ہے ریسیٹ یور پاسورڈ اس پہ کلک کر دیں اور یہاں سے پاسورڈ ریسیٹ کر دیں پاسورڈ ریسیٹ کرتے ہیں میں نے لیک دیا دس دفعہ ہے یہ پانچ دفعہ چینج ہو گیا اب آپ واپس آ جائیں واپس آنے کے بعد اب ریسیٹ کو چھوڑیں اور سائن ان کریں اور سائن ان میں چونکہ آپ نے غلط پاسورڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو غلط پاسورڈ کے ساتھ ہی جانے دیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا ایرر دیتا ہے سائن ان کا کوڈ دوبارہ دیکھ لیں اور سائن ان اس میں یہ ایڈ کمپلیٹ لسنر تو لکھ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد یہ خود بخود یہ والا فنکشن خود بخود وہ لیک دیتا ہے آپ جب لکھیں گے ٹاسک سسسفل تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یوزر نوڈ سائن ان سیدھا ادھر آیا ہے کیونکہ آپ کا یوزرنیم اور پاسورڈ غلط ہے تو صحیح پاسورڈ دیں وان ٹو وان ٹو وان ٹو وان ٹو اور اس کے علاوہ اب آپ کی ایمیل اور پاسورڈ جو ہے ویریفائی بھی ہو گیا اب اس کو جانا چاہیے ادھر ادھر اس ایمیل ویریفائیڈ یوزر ویریفائیڈ ان سائنڈ ان سکسسفل ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اس کو دوبارہ چلا کے اس کو چلنے دیں یوزر نوڈ سائن اغزر نظیر ان کیمپس وان ٹو وان ٹو وان ٹو ایک وان ٹو کم ہے چلیں ایک وان ٹو کم ہے ایک دفعہ اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ ٹیپ ہے یوزر ویریفائیڈ ان سائنڈ ان سکسسفلی تو یہ ہم نے بیسیکلی چار چیزیں دیکھیں ایک تو آپ نے یہاں پہ کوڈنگ کے ذریعے ریجسٹر یوزر کیا ہے اور ریجسٹر یوزر میں آپ نے صرف لکھایا یوزر نیم اور پاسورڈ یعنی ایمیل اور پاسورڈ اور آپ جب یہاں آکے ریفریش کرتے ہیں تو یہاں پہ نئے نئے یوزر کریئٹ ہوئے ہوتے ہیں فی الحال صرف حضر نظیر والا یوزر ہی کریئٹ ہوا ہے اب یہاں سے بھی یوزر کریئٹ کر سکتے ہیں myuser at gmail ڈاٹ کام اور باقی پاسورڈ یہاں پہ آٹھ دفعہ لکھ دیا یہ ایڈ ڈیوزر ہو گیا اب آپ اس کو بھی سائن ان کریں گے تو یہ بھی سائن ان ہو جائے گا باقی جو ایمیل غلط ایڈ نہ کریں وہ سارا آپ کو ظاہرہ یہاں پہ یو آئی ڈیزائن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یو آئی ڈیزائن کر کے اور ساری ایمیل لگا کے غلط ایمیل اور پاسورڈ کی لیندھ بغیرہ جو بھی سیٹ کرنی ہے وہ سیٹ کیے بغیر آپ سبمیٹ کا بٹن پریس نہ کرنے دیں وہ ساری اپشن آپ کو یہاں پہ انیبل کرنی پڑیں گے